وراست کا مسئلہ بھی آپ فرمایا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے تو آپ اس پہ اور فرما لیں اور لکھ لیں کہ والد صاحب نے انتقال کے وقت کتنی جائدات چھوڑی ہے ایسی جائدات جو نقل کرنا چاہتے تھے کچھ کیش تھا جو بھی چیزیں تھی مکان تھا پلوٹ ہے نقد رقم ہے تجارت ہے کپڑے ہیں ایک ایک چیز کی قیمت لگا لیجیے اور جو کچھ بھی سب سے پہلے اس میں سے کرز کو منہا کرتے جتنا بھی انہوں نے کرز کسی سے لیا ہے وہ منہا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے بلکہ سب سے پہلے تو اس پیسے میں سے ان کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا اور وہ پیسہ جو ہے اب اس میں سے ایک پائی بھی ایک پائی بھی وارثوں کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا حرام بہت سخت بات جتنا کچھ مال اس وقت جمع ہے اس میں سے ایک پائی نہیں خرچ کی جا سکتی جب تک کہ سارے وہ رسہ اس کی اجازت نہ دیں تو سب سے پہلے کفن دفن کے عام طور پہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ادا کیے جائیں اور یہ اخراجات اگر کسی بیٹے بیٹی نے کسی عزیز نے رشتدار نے اپنے ذمہ لے لیے تو پھر اس پیسے کو نہیں چھڑا جائے گا بعض خاندانوں میں ہم نے یہ رواج دیکھا ہے کہ وہ اپنی جو بہنیں ہوتی ہیں یا اپنی بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کے کفن کا خرچہ وہ بھیجتے ہیں یہ ان کے ہاں ایک چیز ہے ایک طریقہ ہے ایک رسم ہے بلکل کیکہ اگر ایسے ہے تو پھر اس کے مال کو بلکل نہ چھڑا جائے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کرزہ ادا کرنا ہے کرزہ جتنا بھی ہے اس کو پورے کا پورا یا پھر اگر مال کم ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس پرسنٹیج سے کرزے کو تقسیم کرنا ہے اور اس کرزے میں ایک اہم مد اس کی اہلیہ کا حق مہر حق مہر اس سے معاف نہیں کیا یا حق مہر اس سے معاف کیا اور اس کے دل میں نہیں تھا خاندانی جبر کوئی اور چیز کسی وجہ سے اس سے چھوڑ دیا کہ کیا اس میں پڑھنا ہے یا جھگڑنا ہے تو یہ جو جبرن معافی ہوتی ہے یہ کوئی معافی نہیں اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ حق مہر بھی اس کا ادا کیا جائے اور اب اس کے بعد جو بھی تیسری چیز دیکھی جائے گی کہ انہوں نے جائز وسیعت کیا کیا بصلاً وہ ایک لاکھ روپے کا کل مال شوڑ کے دنیا سے چلے گئے تو تینتیس ہزار اور آگے آپ تقسیم کر لیں تیتیس ہزار ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا ون تھرڈ ہے اس ون تھرڈ میں کوئی بھی انہوں نے جو وسیعت کی ہے اور جو شرع انجائز ہے اس کو پورا کرنا ضروری بصلاً انہوں نے کہہ دیا کہ ون تھرڈ میرے مال کا فلان کو دے دیا جائے یا انہوں نے فرما دیا کہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں یا یہ ون تھرڈ جو ہے اس سے کوئی اور نیکی خیر کا کام کر دیا جائے تو یہ ون تھرڈ اس کی جتنی بھی چیزیں بنیں گی اس کا کرنا ضروری ہے ون تھرڈ کے بعد یہ جو آپ نے صورت لکھی ہے اس میں جو کچھ بچ گیا ہے اس کے کل اٹھاسی حصے کیے جائیں یعنی فرض کیجئے ایک لاکھ بچہ ہے تو اٹھاسی پہ اٹی ایٹ پہ تقسیم کر دیں اور اس میں سے پھر بیوہ کو آٹھ حصے ملیں گے بیٹے جو ہیں سب کے سب چودہ چودہ حصے ان کو ملیں گے اور بیٹیوں کو سات سات حصے ملیں گے سات چودہ اور آٹھ آٹھ پرسنٹ انہیں چلا جائے گا آٹھ حصے ان کے چلے جائیں گے اور یہ سب چیزیں اس کی نقشہ بنا دیا ہے اور سارا اس کا پرنٹ موجود ہے اگر آپ کو چاہیے تو کسی طریقے سے رابطہ کر لیجئے اور یہ پرنٹ آپ کو بچوا دیں گے آپ کا نام پتہ وغیرہ کچھ ہے نہیں نانی کا رشتہ نانی کے رشتے کی وحیہ بڑی قدر کرنی چاہیے آپ کو بتایا ہے نانی کی دعا کا نواسے کے حق میں قبول ہونا خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے دادی کی نہیں اے وہ بھی بڑا مقام اور اصل انہی کی جد جو چلنی ہے ان کے مقام ان کی نسبت کوئی کم نہیں ہے لیکن نانی کے لیے بہت بڑی چیز اللہ نے بیان کیا ہے بیت المقدس کے جو امام تھے ان کا انتقال ہو گیا اور بہت نیک آدمی اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ وہ امید سے تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جو کچھ بھی میرے ہاں جنم لے گا میں محررن اللہ تیرے نام پہ اسے وقف کرتی ہوں چھوڑ دیتی ہوں آزاد کرتی ہوں فتقبل منی اللہ میرے بیٹے کو قبول فرما یا جو کچھ بھی ہے ان کا امام کا نام تھا امران تو حضرت امران علیہ السلام کے انتقال کے بعد بیوی نے دعا مانگی اسے کہا ربینی نظر تو لکم آفیبت نہیں اللہ جو کچھ بھی جنم لے یہ تیری راہ میں آزاد اب جب پیدائش ہوئی تو وہ حسرت اور افسوس سے کہنے لگیں کہ ربینی وضا تو حاون سا اللہ کو کیا کروں یہ تو بیٹی پیدا ہوگی خیال تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا میں اسے پالتی جوان کرتی اپنے بچے کو اور وہ بیت المقدس کا امام بنتا اپنے والد کی جگہ پہ آ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے دو جملے ارشاد فرمایا ہے اس عورت کے اس افسوس کے اظہار پہ اللہ نے بنا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس غزب کا نصیب لے کر یہ بیٹی اس کے گھر میں جنم لی اور پھر فرمایا ہم اسے بیٹا دے دیتے تو اس کا بیٹا کبھی اس بیٹی کے نصیب تک پہنچ سکتا کس غزب کا نصیب اور مقدر لے کر یہ بچی اس گھر میں آئی بچی بڑی ہو گئی اور ماں کہتی ہے اللہ بچی اب آئی گئی ہے دنیا میں تو میں اپنی بیٹی اور اس کی اولاد نواز سے نواز گیا ان سب کو اللہ تیری پناہ میں دیتی ختم ہو گئی بات وقت گزر گیا بیٹی جوان ہو گئی اور اس نے کہا اللہ میں اپنی بچی کا نام مریم تجویز کرتی مریم کہتے ہیں بہت عبادت گزار میری مریم اور میرے رب میں اسے تیرے لیے چھوڑ دیتی تو اللہ اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی مریم کے ہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جو سانس لینے کی اس کی کوشش ہوتی ہے اس پہ بہت سے فیکٹرز ہیں ایک فیکٹر اس پہ سے یہ بھی ہے کہ شیطان اس کی پسلیوں میں اپنی انگلی چپ ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے ایک یہ بھی ہے اور بھی فیکٹرز اور فرمایا کوئی بچہ اس قانون سے مستثنہ نہیں ہے جلد یا بدیر وہ روئے گا فرمایا صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں روئے تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں روئے آپ رومایا تم جانتے نہیں ہو اس کی نانی نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اسے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور شیطان اللہ کی پناہ نہیں توسکتا یہ نانی جو دعائیں دیتی ہے نا کہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ جو کچھ اپنے نوازوں اور نوازکیوں کے بارے میں سوچتی ہے دعا مانگتی ہے اس کا بڑا مقام ہے اللہ نے اسے پناہ دی اس بچی کو اور اس کے بیٹے کو اور شیطان وہ پناہ نہیں توڑ سکا پھر آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ نانی نے اگر مدت رضا دو یا دھائی کمری سالوں کے اندر دو سال کے اندر دودھ پلایا ہے تو اب رشتے کیسے بنے تو دیکھیں نانی نے جس کو دودھ پلا دیا نا وہ ان کا بیٹا بن گیا اور اب خالہ مامو کسی کی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں ہوگا کیونکہ نانی نے دودھ پلایا تو بیٹا بن گیا باقی حقیقی بتیجے حقیقی بھانجے جیسے ہوتے ہیں ویسے ہو گئے اس لیے وہ نکاح جائز نہیں ہوگا اور دودھ پینے والے بچے کے دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں یہ بچہ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نوازے کی بجائے اب بیٹے کے حکم میں آ جائے بیت اللہ کے جنابِ والا نے دریافت فرمایا تو جمہور امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ پاکستانی حاجیوں یا کوئی بھی ہوں جب عمرہ ادا کرنا چاہیں تو حرم کی حدود سے نکل کر احرام باندیں گے اور پھر وہ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے حرم کی حدود ایک تو تنعیم ہے مسجدِ عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں پر ہے اور ایک جائرانہ ہے جائرانہ بیس پچیس کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے خاص طور پر گاڑی پہ جانا پڑتا ہے اب تک وہ کنوہ موجود ہے جہاں پہ حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور پانی بھی پیا تھا اور اپنے موں میں جو پانی اور چیزیں تھی انہیں اس کنوہ میں ڈال دیا تھا وہ اب تک موجود اس لیے کوئی فرض واجب تو ہے نہیں مگر اس پانی کو پینا چاہیے اللہ نے بڑی براکات حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باننا پڑ گیا تھا احرام تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ مسجد عائشہ جو ہے وہاں چلے گئے تھے مسجد عائشہ اسے اب بھی احرام بانتے ہیں تنعیم میں بھی احرام باندھا جاتا ہے اور مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں سے بھی ہمارے نزدیک المومنین حضر عائشہ رضی اللہ عنہ نے جہاں احرام باندھا تھا وہ افصل اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائرانہ افصل ہے تو یہ اختلاف نہیں ہے دونوں فقہا کا کہاں کا احرام تھی کچھ نہیں وہ صرف افصل اور غیر افصل کی بات ہے ہمارے نزدیک ام المومنین حضر عائشہ رضی اللہ عنہ کو احرام باندھنا تھا تو اس وقت جب حاج سے واپس جا رہی تھی تو ان کی حالت کچھ اور ہو گئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناغواری کا اظہار بھی فرمایا تھا اگر میں اب تو ہمیں روکو گی یہاں اب تو مجھے یہاں سے سفر نہیں کرنے دوگی تو وہ ظاہر ہے کہ قدرتی مجبوری تھی تو پھر آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو تم اور اپنے بھائی کے ساتھ جانا احرام باندھ کے تو پھر میرے کافلے کے پیچھے آ جانا تو ملمومنین رضی اللہ عنہ جب پاک ہوئی تو وہاں تشریف لے گئی اور پھر انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمان بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ احرام باندھا تھا اور مرادہ کیا تھا تو اس لیے ہمارے نزدیک اصل ہی ہے مسجد احمد کی روایت بھی آئی ہے بہت جگہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احرام باندھنے کی جگہ قرار دیا گزشتہ جمعہ ایک جگہ جمعہ کی نماز کے لیے گئے جماعت کے وقت آیا تو امام صاحب نے کہا کہ بارش کی وجہ سے اثر بھی ساتھی پڑھ لی جائے جب جماعت ختم ہو گئی تو لوگوں نے جمعہ کی سنتیں شروع کر دیں امام صاحب نے فرمایا جب دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے تو پہلی نماز کے بعد کی سنتوں کا حکم ختم ہو جاتا ہے چنانچہ دوسری اقامت کے ہی گئی اثر بھی ہم نے ساتھی پڑھ لی یعنی کہ دن ایک بج کر تیس منٹ سے لے کے دو بجے تک ہم نے زور اثر دونوں نمازیں پڑھ لی کیا یہ جائز ہے دیکھئے اس پہ کئی مرتبہ بات ہو چونکہ ایک ہی سوال بار بار اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا اس میں بس یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر دو نمازیں کھٹی پڑھنے کا موقع آ جائے ایک نماز کو ہمارے نزدیک کو لے جائے آخری حد پہ اور دوسری کو پہلی حد کے لے آئے یعنی اثر کو پہلے پڑھ لے زور کو آخر پہ پڑھ لے یا مغرب کو آخر پہ پڑھ لے اور عشاء کو پہلے پڑھ لے یہ نہ کرے کہ زور اتنی دیر سے پڑھے کہ اثر کبھی مقروع وقت ہو جائے گا تو وہ نہ کرے لیکن اثر کو پیچھے کھنچ کے زور اور آن میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں زہر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد وہ ساکت ہو جائیں ایک شخص گھر سے تین دن کی مسافت سے زیادہ مقام پر ملازمت کرتا ہے لیکن ہر ہفتے گھر آ جاتا ہے تو کیا اشاری مسافر اس کے لیے نماز اور روزے کے کیا حکم ہے ڈرائیور کنڈیکٹر خانہ بدوش کے لیے کیا حکم ہے کیونکہ یہ میشہ سفر میں ہی رہتے ہیں اس کے بھی جواب کئی مرتبہ ہو چکا بھی گیا اور بہت مختصر سا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جہاں بھی رہتا ہے ستتر کلومیٹر سے زیادہ اس کو فاصلہ دہ کرنا پڑتا ہے تو مسافر ہوتا ہے اور اگر ایک مرتبہ بھی اس جگہ پر قیام کر لے تو مقیم ہو جائے گا ایک مرتبہ بھی بس اور اصلاً وہ مسافر رہے گا اب مسافر کے لیے روزے کا حکم ظاہرہ آپ جانتے ہیں لیکن مسافر کو روزہ اکھنا اچھا ہے اللہ نے فرمایا وَنْتَسُومُوا فَهُوَ خَيْبُ اللَّهُ اور اگر تم روزہ رکھو سفر میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور نماز کا مسئلہ جہاں آیا ہے وہاں حضور صلی اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہاری نماز عادی کر دی یعنی فرض نماز عادی ہو گئی اور فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے تم کے لوگوں اور خدا کے احسان کو قبول کرو اس لیے ہمارے حنفیوں کے نزدیک واجب ہے ضروری ہے کہ سفر میں نماز فرض نماز عادی پڑی جائے رزوان صاحب آسٹریلیا سے ایک دوہزار تیرہ میں ایک دوست کو پلات اور اس پہ گھر تعمیر کرنے کے گھر سے پیسے بھیجنے شروع کیے انہوں نے فرمایا کہ پلات لے لیا ہے میرے پاکستان وزٹ پہ مجھے کالونی ملے گئے تعمیر کا کام دکھایا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا میں نے ان سے تقریباً سات لاک کی رقم لینی ہے اور اس بات پہ تقریباً دس سال ہو گئے ہیں اس عرصے میں ایکسچینج ریٹ میں بھی بہت فرق پڑ گیا کیونکہ یہ رقم کا عرض نہیں تھی اس کی واپسی کی کیا صورت ہوگی تحریراً بھی جواب لکھتی ہے آپ بھیجیں کوئی جیسے وغیرہ جو بھی امس کی کاپی آپ کو کسی کو کہیں گے دوست کو بھیج دے گا اب جو آپ نے تعمیر کی غرض سے پیسے دیئے تھے وہ پیسے آپ کو واپس ملنے چاہیے انہیں چاہیے کہ ان پیسوں کو پلٹائیں یا پھر جو انہوں نے اس سے تعمیر کیا اس کا کوئی شواہد کوئی چیزیں دکھائیں اگر مل جاتی ہیں تو آپ کی ملکیت ہے آپ اس گھر کے اتنے حصے کے مالک بن گئے آپ سے بیش سکتے رہ گیا یہ عذر کے ایکسچینج ریٹ اور یہ وہ یہ کرز میں باتیں نہیں چلا کرتی اس لیے کہ کرز در حقیقت اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا نام ہے اگر ایمان ہے اور اللہ پہ اور آخرت پہ یقین ہے تو اسے دنیا میں یہ چیز برداشت کرنی پڑے گی اللہ اچھ سے نوازے گا بہت بڑا اچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے ایک تختی دیکھی جنت کے دروازوں پر لٹکی ہوئی تو میں نے اسے پڑھا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑنا آتا تھا یہ بعض امت میں ائمہ اس طرف گئے ہیں تو آپ نے حرمایا اس میں لکھی تھی لکھی تھی پہلی سطر کہ ہم بہت گناہ گار تھے لیکن اپنی پروردگار کو بخشنے والا پایا اور دوسری سطر لکھی تھی کہ جو کچھ ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ تو سب تقسیم ہو گیا اور جو اللہ کی راہ میں بھیجاتا ہمیں واپس ملیا اور تیسری سطر لکھی تھی کہ جو قرض دیتا ہے جس نے ہماری راہ میں صدقہ کیا ہم نے اسے دس گناہ زیادہ آخرت میں ادا کر دیا اور جس نے قرض دیا اسے اٹھارہ گناہ ادا دیا میں نے کہا جبریل اصل ذرگ ختم ہو گئی پیسے چلے گئے ہاتھ سے اسے دس فیصد اور جو قرض دے رہا ہے اسے اٹھارہ فیصد تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ اس لیے ہے کہ جو قرض دیتا ہے پھر دکت اٹھاتا ہے پھر پریشانین ہوتی ہے تو اللہ نے اس کا عجر اس لیے رکھا ہے ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اسے پیسے دینے کا ثواب الگ ملا اور وہ جو اس نے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دیا یہ بہت بڑی چیز اس لیے شریعت نے قرض کے معاملے میں ان چیزوں کا اعتبار نہیں کیا اور جو لوگ اللہ قرآن میں قرض دیتے ہیں جو نیکی اور اچھائی کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے وہ بھی تو ایک پوری چیز ہے وہ کہاں سے قیامت میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کی غالباً امام محمد رحمت اللہ علیہ تھے ان کی ایک نماز جماعت رہ گئی تو انہوں نے وہ نماز پچیس یا ستائیس مرتبہ پڑھی انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جماعت کی نماز جو جو جماعت والے لوگ پڑھتے ہیں وہ اس عام آدمی جو اپنے گھر میں یا کہیں بھی فرض پڑھتا ہے اس سے ستائیس گناہ افضل ہوتی ہے تو ستائیس مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی تاکہ میری نماز جنہوں نے مسجد میں نماز ادا کیا ہے ان کے برابر ہو جائے بہت خوش تھے فرماتے تھے میں نے ایک فرشتے کو خواب میں دیکھا اس نے کہا محمد ستائیس گناہ تو ہو جائے گی لیکن وہ جو تکبیر اولہ انہیں ملیتی اس کا کیا کرو گی پہلی تکبیر کی بڑی فضیلت ہے نا کہ امام کے ساتھ پہلی تکبیر کہی جائے تو انہوں نے کہا محمد اس کا کیا کرو گی تو یہ بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں جن کو اللہ بہت مختلف ذرائع سے پورا کر دیتا ہے کسی کسی کا احسان نہیں رہنے دیتا کب بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کسی کا احسان رکھے لے کب تا ان اس صفحے کو ہی پھار دینا چاہتا اس کی اولاد میں پینشن چل پڑتی ہے تمہارے دادا نے یہ کام کیا تھا لہٰذا تم ان کی نسل سے ہو یہ لو کسی کا احسان نہیں رکھے بہت لمبی باتیں ہو جاتی ہیں ایک کتاب کشف المہجو اس میں ایک موقع پہ انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا ہے وہ نکال دیں تو نہائی تندہ کتاب حضرت علی حجویری رحمت اللہ جو تھے فرماتے تھے کہ میرے شیخ نے مجھے کہا کہ لبنان چلو لبنان میں پہاڑ ہیں انہیں دیکھے ہیں وہاں بے شمار طرح اور سب قدرتی پھل لگتے ہیں بہتر سے بہتر پھل آپ وہاں کھا سکتے ہیں اور کوئی جنگل ہے اور پانی وہ بھی بہت بہتری سیاحت کے لیے لوگ جاتے ہیں خیر لبنان گئے تو وہاں بھی گئے تو صوفیہ اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے انہیں وہاں لے جاتے تھے کھانا پینا مفت کپڑے جو ہیں بس ٹھیک ہے آرام پہنو ساتھ لے لو کوئی کچھ بھی حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ گیا تو میرے شیخ بہت صاحب کشف تھے ہمیں ڈر لگتا تھا ان کے سامنے جانے سے پتہ نہیں کیا چیز سامنے آ جائے تو میں جوان لڑکا تھا اور حضرت دوڑے ہو گئے تھے تو میں اپنے شیخ کو کھانے سے پہلے ہاتھ دلوار لوٹا تو میرے دل میں آیا کہ یا اللہ کیا مسیبت ہے اس جوانی اور اس شادابی اور اس عمر میں ان بڑھوں کی خدمت کرو تو شیخ نے سر اٹھایا اور اس نے فرمایا کہ اس وقت سوچا ہوتا جب تربیت کی ٹھانی تھی تربیت میں تو یہ ہوتا ہی ہے سمیشہ مندہ ہوا مدی شیخ کا انتقال ہو گیا کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا تو سب دوست سوچ میں پڑ گئے کہ کفن تو ایک نیا نیا درویش ہوا تھا اسے بڑا شوق تھا گدڑی پہننے کا یہ گدڑی جو تھی یہ صوفی لوگ تھے حلال کا کپڑا چاہتے تھے لوگوں کے مال میں حلال ہوتا نہیں تو وہ کہیں بھی گرہ پڑا کپڑا اٹھا لیتے تھے دھوتے تھے اور اس کو پیون لگا دیتے تھے ہوتے ہوتے کمیس بن گئی گدڑی بن گئی فرمایا کہ اس سے نیا نیا درویش بننے کا شوق تھا بڑی نئی گدڑی اتار کے دے اس سے کہا حضرت کو اس میں کپڑا ہو گئی بات ختم ہو گئی تو اگلے دن بارش شروع ہو گئی سردی کا موسم شدید فجر کے بعد درویش بیٹھے ہوئے تھے وہ جس نے گدڑی دی تھی کپنے لگا اتنی سردی تو اس نے سوچا کہ کاش کل وہ گدڑی نہ دی ہوتی تو آج سردی میں کام آ جائے ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے اچانک دروازہ کھلا اور ایک اور آدمی معلوم نہیں کون تھا اس نے گدڑی اٹھا کے اس کے موپے دے ماری اور اس نے کہا ہم کسی کا احسان نہیں لیتے رکھ اپنے پاس تو اللہ کسی کا احسان نہیں لیتا یہ اگر ٹائم کی بحث کسی نے پڑی ہو نا کہ ٹائم میں کیسے ٹرائبلنگ ہوتی ہے اور ٹائم میں اشیاء کیسے منتقل ہوتی ہیں حضور اکدس صلی اللہ اللہ مہدیس صلی اللہ رحمت اللہ اللہ کہہ کہ مجھے نبی اکریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اپنا ایک موہ مبارک کنایت کرمایا اور میں میرے تین بال لے لو ایک تمہیں قرآن کریم میں مل جائے گا جہاں تم تلاوت کرتے ہو دو یہ لے لو کیوں میں جب اٹھا تو میری ہتھیلی پہ وہ تین دونوں بال موجود یہ جو ٹائم میں ٹریبلنگ لوگ کرتے ہیں نا یہ اس طرح کی چیز معمولی بچوں کی بات ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تو اس لیے اللہ کسی کا احسان رکھتا ہی نہیں ایک صاحب کے نانا تھے انہوں نے زمین دی تھی علی گھر میں اور ان کے دادا نے زمین دی تھی دیو بن اس وقت اب وہ امریکہ میں ان کی کمپنی بک گئی اور عربوں پتی ہو گئے کروڑوں بھی نہیں عربوں پتی تو ان کے عزیز نے مجھ سے کہا کہ اچھا ان کا نصیب جا گیا تو ان کا نصیب کہاں سے جا گیا نانا اور دادا جو انویسٹ کر گئے تھے پینشن مل رہی تو اس لیے یہ پینشنیں جیسے وہ چاہے آفیس میں مسجد فجر اور عشاء کی نمازیں نہیں ہوتی لیکن جمعہ کی نماز ہوتی اور تقریباً دو سو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں بلکل جناب وہاں جمعہ پڑھنا چاہیے اس لیے کہ آفیس کے ساتھ جو مساجد ہوتی ہیں عشاء میں لوگ ہی نہیں ہوتے فجر ایک سوال جو بھیجا ہے بظاہر آپ کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائی یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں اتنا برا بھلا کہنے اور گالیاں اور ضرورت کیا یہ یقیناً ہم نے کہا ہے نیجی مجلس میں یقیناً ہم نے کہا ہے کہ عزبہ احمد 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 خان صاحب کا فتوہ یہ تھا کہ فرینس برطانیہ امریکہ آسٹریلیا یہاں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہوتی اگر کوئی پڑھے گا جمعہ تو گناہگار ہے کیونکہ اس نے زور کی نماز باطل کردی زور کی نماز نہیں پڑی یہ ان کا فتوہ ہے یہ الگ بات ہے کہ بریلوی حضرات میں جو اب بڑے مفتی ہیں مفتی منی برائمان صاحب وغیرہ اللہ سلامت رکھے ان لوگوں نے اس فتوے میں کچھ ترمیم فرمائی ہو تمہارے علم میں نہیں لیکن حضرت کا یہ فتوہ ہے اتنے برسوں میں آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے کسی بھی طبقے اور فرقے کے کوئی بڑے آدمی ہوں اور ہم ان کی توہین کریں بہت بری 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 کفر الگ چیز ہے لیکن یہ سارے لوگ پڑھے لکھے تھے بات نہیں یہ فتاوہ رضویہ ہے اور اس کی آٹھویں جل اور مہمزہ خان صاحب نے اسے کسی نے کچھ سوالات جمعہ ہی کے بارے میں کی ہیں تو حضرت نے عام طور پہ وہ جواب لکھتے ہیں اور تفصیل سے لکھتے ہیں اور بڑے علمی جوابات ان کے ہوتے ہیں انہوں نے اس کا ایک جواب لکھا سوال امروحہ کے مولی شکور صاحب ارکانی نے کیا ہے تیرہ سو تئیس ہجری میں آج سے ایک سو بیس سال بائیس سال پہلے اور گاؤں کا انہوں نے لکھا ہے کہ عید وغیرہ جمعہ اور عیدہ ان کا کیا حقم حضرت اس میں صفحہ نمبر تین سو اٹھتر کہ بعد انہوں نے جواب شروع کی ہے اور بات یہ چل رہی ہے کہ جمعہ ہمیشہ ہنفی فقہہ کے نزدیک شہر میں ہوتا اور اس کی اصل حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ سلم کا اور سیدنا علی رضی اللہ ان کی روایت پہ ہے کہ انہوں نے حضرت کی تحریری ہے کہ فرماتے ہیں شہر کے اسلامی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو فی الحال اس میں سلطنت اسلام ہو خود مختار ان شہروں میں جمعہ پڑھا جائے گا عید پڑھی جائے گی یہاں پر اسلام کی حکومت ہو مسلمانوں کی حکومت جیسے بحمد اللہ تعالی سلطنت علیہ عالی عثمانی جیسے کہ اس وقت حضرت کے زمانے میں ترکی کی جو حکومت تھی اس کا ارشاد فرمارے ہیں کہ ترکی میں عثمانیوں کی جو حکومت ہے ان کے شہروں میں جمعہ پڑھا جائے گا بحث یہ تھی کہ جمعہ اور عید گاؤں میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی انہوں نے یہاں پر بتایا کہ کن جگہ پر جمعہ اور عید نہیں پڑھی جائے گی اور اگر کوئی پڑھے گا تو گناہ گار ہو جائے گی فرماتے ہیں ایک تو تم شہروں کو لے لو جہاں مسلمان کی حکومت ہے جسے ترکی دولت خداداد افغانستان افغانستان جو ہے اس میں بھی جمعہ ٹھیک ہے عید بھی ٹھیک ہے مسلمان کی حکومت ہے اللہ تعالی ترکی اور افغانستان کو اس زمانے میں جو شرح ہے اللہ دونوں ملکوں کی حفاظ کر بھائی یا کسی سلطنت کفر کی تعبیر جیسے اب چند روز سے سلطنت بخار یہ وہ زمانہ ہے جب روس اور کیمونیزم غلبہ پا رہا تھا اور مسلمانوں کے شاعر مٹتے چلے جا رہے تھے تو اصل حکومت کیمونیزم کی تھی کافروں کی لیکن بخارہ جو ہے اس کو انہوں نے حملہ کر کے جبرن رشیہ میں داخل کر دیا تو اس میں بھی جمعہ ہو جائے گا کیونکہ سلطنت کفر کی تعبیر ہے وحسب اللہ نعم الوکیل اور اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے کہ روس کی حکومت ختم ہو جائے اور بخارہ آزاد ہو جائے اور اگر فی الحال نہ ہو کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اسلامی حکومت ہی نہ ہو یا حکومت کفر کی ہو لیکن کوئی قصبہ پہلے مسلمان ہے چکہ یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو پھر بھی مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی دوسرے یہ کہ جب سے وہ کافروں کے قبضے میں آئی ہیں اس وقت سے جمعہ جماعت آزان اقامت وغیرہ کلی طور پر یا باز حصے جاری وہاں بھی نماز ہو جائی جمعہ بھی ہو جائے ایک صورت یہ فرمائی کہ پہلے اسلامی حکومت کبھی تھی اور اب لوگ جماع وہاں پڑھیں اور دوسری صورت یہ فرمائی کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جاری ہیں وہاں بھی جماعت پھر فرماتے ہیں کہ جہاں سلطنت اسلامی کبھی نہ تھی یہ ہے پوائنٹ جس کو ہم نے یقیناً بیان کیا رہا ہوں اب بھی اسی پہ قائم ہے حضرت کا حوالہ دے دیا حضرت نے فرمایا جہاں سلطنت اسلامی کبھی نہیں کی اور نہ اب ہے وہ اسلامی شہر نہیں ہو سکتے نہ وہاں جمعہ اور عیدائن جائز ہوں اگرچہ وہاں کے کافر حکمران نماز ان چیزوں سے روزے سے نہ رکھتے ہوں اور اگرچہ وہاں کسرت سے مسجدیں بھی پائی جاتی ہوں آزان اور اقامت جماعت اللہ اعلان مسجدوں میں ہوتی لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے ملکوں میں جمعہ اور عیدائن ادا کرتے ہیں حالانکہ وہ نہیں ہوتی مراد یہ جیسے کہ روس فرانس جرمن پرتگال بلکہ اکثر بلکہ شاید کل سلطنت ہائے یورپ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں پر جمعہ اور عیدائن پڑے گا تو گناہ کی بات کرے گا جمعہ کے بجائے زہر پڑھنی چاہیے تھی زہر کی نماز سے پڑھی نہیں تو گناہ گار ہو جائے یہ حضرت نے بنیادی طور پر جو فتوہ دیا ہے انہوں نے اس کے بعد اس کے جس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ جو مملکتیں اکثر یورپ جو کبھی بھی مسلمان حکومتیں رہی نہیں ہیں تو وہاں پر نماز جمعہ نہیں ہوگی اور باقاعدہ لکھا ہے کہ روس فرینس جرمن پرتگال اللہ کے روس میں مسلمانوں کی حکومت کچھ حصوں میں رہی ہے تو یہ ہے وہ فتوہ دیوبند کے علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں اور وہ ان تمام جگہوں پر جمعہ کو بھی جائز قرار دیتے ہیں ہم نے صرف محمد حضر خان صاحب کو فتوہ انکل کر دی ہے باقی اب بریلوی حضرات ان کے مفتی حضرات اس کی کوئی توجی کرتے ہوں جائز قرار دیتے ہوں تو بسم اللہ مفتی مونی برحمان صاحب وغیرہ اور مولانا غلام رسول سعیدی صاحب بڑے پائے کے علماء انہوں نے مولانا حضر خان صاحب کے کئی فتوہ سے اتفاق نہیں کیا تو اسے نقل کرنے میں ہم سچے ہیں باقی وہ فتوہ اب چلے گا نہیں چلے گا جس کا جو متعلقہ مرجع اور مفتی اب سے دریافت کرتے